موسیقی میدانِ بدر میں ایک مجیدِ عریش ہے اس وقت عریش اس کو کہتے ہیں موچا ہوا جہاں پر کمانڈنگ پہ لے رہ کر آگرز دیا کر رہے وہاں پر ایک عریش بنائی گئے اتنی کمانڈنگ کے لیے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی نوات کی سجرے میں کرتے ہیں یا اللہ آج یہ مٹھی پک لو تیری دین کی سرولتی کے لیے جمع ہوئے اگر آنچہ ماتے گئے خیامت تک کرانام دینے والا کوئی نہیں ہوگا اتنی بہن کا دعا شاید ہی کسی ربیلے کسی موقع پر کیوں گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کی ساروں خطاب ہوتے کے پوری داری تر ہوگئے حضرت عبو بکر آیا کہا کہ یا رسول اللہ اللہ ہمارے ضرور مدد کرے گا آج ہم کو نیچہ نہیں دکھائے گا اللہ آج ہمارے ساتھ آخر کار میں بکرین شاہ سمجھتے اور کہا کہ دیکھو جنگ چھوڑی جنگ شروع ہونے والی ہے کچھ ڈیریکشنز دیئے کچھ لوگوں کو پہلی صرف میڑے سامن نمازوں میں کھڑتے ہیں دوسری صرف میں تیسری صرف میں کھڑا گیا پہلی صرف میں لوگوں کو نیزے اور کھالے دیا دیئے گئے دوسری صرف میں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے یہ کمان دی گئی چوتھی صرف میں جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو تلوار کی کہ کیوں دیئے دورانے جنگ میں آپ کو بتاؤں یہاں پڑھ کے گللہ اٹھا کھڑا ہو گیا اس زمانے میں جنگ اس طرح سے ہوتی تھی کہ ہر دولوں طرف سے تین تین لوگ اٹھ کر آتے تھے آپس ریکھڑتے تھے اس کے بعد کام کرنا ہوتا تھا اللہ کے حسوس آسام نے حضرت موبیز حضرت مارس حضرت آف رو بھیجے خدا سے امیعہ بن خلاف ادبہ شیبہ اور ربیہ تین لوگ ملکے ادھا سے نکل کر آئے اور ادھا سے موبیز مارس اور آف نکل کر آئے انہوں نے کہا کہ یہ بگری کے بچوں سے لہنے نہیں ہے یہ کسان پیشاہ لوگوں سے دودھ بھی لے والے سے لہنے ہیں ہم تو ہم منصب لوگوں سے لہنے ہیں ہم سٹانڈرٹ کے لوگوں سے لہنے کی ہے یہ چھوٹے لوگوں سے لہنے کی نہیں ہے اللہ کے حسوس آسام نے حضرت موبیز کو مارس کو آف کہاں کے پیش آئیے حضرت علی رضی اللہ حضرت حمزہ حضرت ابو عبیدہ بن حالیس ان کینوں کو کہا دیا حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے مد محاقل کو دیکھتے پچھاڑ دیئے گرگن کٹ گٹ حضرت ابو عبیدہ بن حالیس رضی اللہ کی عمر پتہ یہ سکسٹی سیوین ہیئرز دی سکسٹی سیوین ہیئرز دی میدان جنگ میں نوجوان میری دماغ میں نوجوان بھٹا سکسٹی سیوین ہیئرز میدان جنگ میں کڑا ہو پا ہے ان کی پنلی کر گئی حضرت کر گرنے والے تھے ایک طرح حمزہ نے ہاتھ دیا اور دوسری طرح علی نے ان کے مد محاقل پر دلوار چلائی دیکھتے دیکھتے ہیں ان کے تیم کے تیم سور بخت مکہ میں بہت بڑا مشہور آدمی تھا اس کا بہت زیادہ خیل تھا اور بہت زیادہ ویڈ تھا ہاتھی ہوتا تھا لوگ اس کو ہاتھی پھل دیتے ہیں اور سر سے لے کر پائٹ تک بلڈ فورٹ جیکٹ پینا ہوا تھا آلی آنکھیں دیکھ رہی تھی موز سے کف نکل رہا تھا گندی گندی گالیاں دیتے ہوئے اپنی سفروں میں سے نکل رہا تھا بڑے پڑھتا تھا حضر زبیر بن عبام رضی اللہ تعالیٰ اتنا بہتنی گھنک جانتے چھوڑتے ہیں نیتے سے نشانہ لگانا حضر زبیر بن عبام آج ہمارے جیو کا کنگیاں تک ہی نہیں چاہتو وہ یہ لگنا تو دور کی بات کنگی تک بھی نہیں لگا مشکل میں کبھی کام آئے تھا بڑھ بھی نہیں لگا تھا ہمارے پاس بڑھ بھی نازل کو اور تو پھوٹیوں لگے ایسا لگا تھا مضبوط بڑھ بھی نہیں لگا حضر آپ دیکھیں ہنر مرد جو قوم زندہ ہوتی ہے اس کے پاس ہنر نرد سے نرد کہا کیا نرد جو مرد کہتے ہیں نا ہنرد سے نرد ہوتا ہے ورنہ ہنرد ہی نہیں ہے تو انہیں کہہ کم مرد اللہ کے ارسول صلوقہ اس کا اپنے کوئی گنات سکھا ہے جب اپنے اوام نے اپنا نیزہ نکالا چھوٹا نیزہ نکالا اتنی نیزی سے دکھا کہ اس کے آنکھوں میں گوسا تو پیچھے چلے گیا پیچھے دعا تھا تو موڑ گیا اور دیکھتے دیکھتے ہیں تیکہ بچہ ہو جب گرتا پوری زمین پھلی اور دیکھتے دیکھتے بھیر ہو گیا یہ اس کا گرنا کیا تھا وہ گیڑا نے جنگ ہو گیا آم اللہ بلا گیا اور یہ لیلے کا لیلہ بھاگ لیتے ہو گیا اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیچ نہیں ہمیں اپنی جگرہ سا ایک چیچ نہیں سامنے تلوان ہے تیر کمان ہے سامنے لیلے بھالے ہیں تیر کمان ہے اور پھر تلوان دے کر لیفٹ اور رائٹ بھالے سو پتھر دے کر آپ پیر پیٹنے والا کو پھلے پیٹ چھوڑ پیر کسی کے ساتھ میں لگی کسی کے گھن پر لگی کسی کے گھنے پر لگی وہ لڑھا کر گرنے لگی جب گرے تو پیچھے جو ریلہ آتا اس کی کھلڈا آت میں آتے کھلڈا آت میں آتے تو مرے نہیں ہوں گے شاید نہیں مرے ہوں گے مگر اس حابر لے وجہ کہ وہ کھرے ہو سکے ایک تو نشاہ کاری تھا ان کی شدت بڑھ گئی سر وزن ہو گیا تھا اور پھر یہ پیٹنے ان کو اٹھا کے پڑھا لی گئے کہ اللہ کے رسول صحی اللہ علیہ وسلم جب خریب آئے تو پتھر لے کر مانے کا حکم دیا جب پتھر لے کر مانے گے تو صاحب تپنے پیشانی کہیں نہ کہیں لگے اور جب وہ ٹکران پتھوں سے گھنے لگیں گھنے لگے تو پیچھے جو ریلہ آنا ہاں تھا ہزان جو کا ریلہ تھا کھنے گئے اور اتنا کھنے گئے کہ اس حابلیہ وجہ کے اُڑا پڑے ہو سکے اور جب خریب آئے بہت خریب آگئے تو اللہ کے رسول صاحب نے صدا کے لئے وہ کشنے کرنا اپنے نیزے اور بھالے سٹیٹ کر لینا ذرا بزن دیکھیں نیزے اور بھالے سٹیٹ کر لینا آپ دیکھیں گے کبھی کبھی ہم جب وہ تیز بھاگ دیں سامنے جب گڑھا آتا تو اپنے آپ کو روپنے سے بھگڑے بھی جا رہے اور جیسا یہ لوگ بھاگ کے آ رہے تھے انہوں نے جب نیزے کو سامنے دیکھا اپنے آپ کو ہاپوں میں کانٹرول نہیں کر سکتے سیدھا سیدھا ہوتلوں میں جیسا شیف دوا کے پرائے جاتے ہیں انسان آن کے بہادے میں پرائے جاتے ہیں اور جب یہ پیچھے کی طرف دیکھ رہے تھے جن کے ہاتھوں میں تلوانے لکھی ہوئی تھی کھیرے مولی تلکہ نہیں کیا ایسا کاٹ رہے تھے بلگیر افت الحمیر پاکستان کا بڑا مشہور نٹرے اپنی صاحب رہا اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کی دھنگ کی لڑی لڑنا سکھا ہے چھوٹی تیداد سے بڑی تیداد کا آپ کو کیسا کیا جا سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنام آئے میرے رسول آپ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے دیکھتے جن کے پاسے بدل گئے اور حوالنا کی میں تبدیل ہوگا جو لوگ زخم سے چور ہوئے جو لوگ گرے ہیں ان کی آوازیں جو آنے لگی نا پورے میدانے مدن میں ایک دہشت چیزی کیفر پیدا ہوگی اور اس دہشت نے بچے ہوئے لوگوں کو بھانگے میں مجبور کر دیا اور اتنی تیزی سے بھاگے کہ کسی کے تیونوں تک یہ کسی کے جسم پر کپڑے پاکی نہیں بچے کسی کے سر گرنانگل ایسے ہوئے مکہ جانے تک ان کو گوشت لیتا کیونکہ جسم خوضہ حبیاء سر سے لے کر پائٹر بلڈ پورٹ ڈیکٹ شراب کے مٹکے عیاش عورتیں غرور لکاپور شان اور شوقت کہاں نہیں یا کیا رہے اللہ سے امید محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کوئی چیز کیا بھائی نہ اوڈا نہ اوڈا نہ کشت کیا اللہ امید محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ دو خیل کی حقیات جیسے جنگ جب بھی لنی گئی اور اب بھی لنی جا سکتی ہے آج کے بھی حالات بدلے جاتے وہی اللہ جو ان کو ساتھ دیا وہ ہم کو بھی ساتھ دے گا وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ جو ان کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ دی کاش سمہ کاش اگر ہم سوچ پاتے تو ملک کی تنفیر بندی جا سکتی ہے بدماش چچوڑے پٹے اگر سو گاریاں لے کر کوئی یادرہ ہو گیا تو بدیوہار منانا چاہتے ہیں ناشنا گانا چاہتے ہیں زامرانی جھنڈے لگا کر پوری پورا ایڈمنیسٹریشن ان کے احساس کو محسوس کرتا ہے ان کے چلنگ پھرن کو محسوس کرتا ہے پتیس کروڑ ہندوستان کے مسلمان روز آجتے ہیں تو اس کے احساس کو محسوس کرتا ہے کیا زندگی گزا رہی ہے اللہ مادودی نے کہا شریعت گزدل اور نامردوں کے لیے نہیں آئی ہے یہ شریعت تو اللہ تباک ان مردوں کے لیے بیجی ہے جو ہواوں کی بھارہ کو بدل لیتے ہیں پانی کے بہو کا رخ مور لیتے ہیں لاشیں پانی میں بھٹی ہے زندہ خوام میں وہ ہوتی ہے جب پانی کی لہو کی بدل دیا جاتا آئیے دوست ہوں پیغام غزر بدر کے رمیوار آپ دیکھتے ہیں جو مرکی پر افراد جب بھر سے نکلے تھے تو ایک ایک سواری پر چار چار لوگوں کو سوار ہونا پڑھ رہا نبی اکرام صلی اللہ کے تعلق سے یہ بات آتی ہی کہ اللہ کے رسول حضرت ربابا حضرت زائر حضرت علی چھار کو ایک سواری دی گئی اور جب واپس جل سے جا رہے تھے ایک سواری پر بیٹے ہوئے تھے کے جا رہے آتے وقت کھانے ہوئی ایک خجور تھا کئی لوگ اس پر رشتاد صاحب کر رہے تھے جاتے پر کئی جانور ایسے ہیں جن کو زوا کر کھا جا سکتا تاریخ بطی جاتی ہے زندہ خوم میں وہ ہوتی ہے جو اپنے تاریخ سے حوصلہ لیتی ہے اپنے تاریخ سے سبق لیتی ہے جو خوم میں اپنی تاریخ بلا بیٹی ہے وہ صفح حسنی سے مٹا دی جاتی ہے مجھے کہنے دی جاتی اگر آپ کے سامنے آج نہیں ہوں گا تو زندگی تمام میں کیا خون جو خون میں اپنی تاریخ سے سبق لیتی ہے وہ تاریخ بنا تی تاریخ بلا بیٹی ہے وہ صفح حسنی سے ملا دیا میں یہی پیغام لے آپ کے درمیان آیا اگرانی انڈیا سنت بلالی ادا کر رہی نظر بلال حداز کے بزاروں میں دمیش کے بالاروں میں شام کے بالاروں میں کچھ ہاتھی آم لے کر بیٹ جاتے تھے جب بلال کے خریب آتے تھے تو پوچھتے تھے کہ بلال بیٹ کیا رہے بلال کہتے تھے کہ میں کوئی بکا ہو ہے تب بیٹ نہیں رہا میں تو یہاں پر اس لیے بیٹھاؤں کہ یہ وہ دلوال ہے جو اللہ کے رسول نے مہدان ایک بدل پہ استعمال کی ہے یہ نیزہ ہے جو بہت استعمال کیا گیا تھا یہ وہ سبل ہے جو خندہ خود تے خود استعمال آیا تھا یہ وہ خطوڑا ہے جو ضرب لگاتے خود اس میں روشن لکھئے تھی ایران فتح ہونے کے مرسی نے سنائے گئے تھے میں وہ چیزیں لے کے بیٹھا ہوں یہ کوئی ڈھکاؤ ہے نہیں کسی کی امت ہے کہ اس کو خریدا جائے یہ تو ہماری تاریخ ہے میں ان مجاہدوں کو بتانے کے لئے بیٹھا ہوں جو جذب شہادت اپنے اندر رکھتے ہیں یہی سنتیں بلالی ہیں جو ہم ادا کرنا چاہے دوستہ ہماری سب سے بہترین تاریخ ہم نے اپنے نوجوانوں ہم اپنے نوجوانوں کی سندات میں ترگیت کہتے ہیں کوئی بلڈر کا چرم کو بخصان نہیں پہنچا سکتا کوئی مارک لنچنگ کسی میں اتنا لالا نہیں ہے کہ پتیس روڑ مسلمانوں کے ساتھ پہنچا سکے